مراد علی شاہ تینوں راہنماؤں نے کہا کہ نئی مردم شماری کے بغیر مسائل حل نہیں ہوں گے سپریم کورٹ کا کراچی میں ناجائز تعمیرات گرانے کا حکم غیر قانونی شادی ہالز فوری گرائے جائیں کمیشنر کو ہٹا رہی ہیں انہیں کراچی کا کچھ نہیں پتا اس بی سی اے بیلڈرز کی ایجنٹ ہے چیف جسٹس کے سخت رواب عدالت نے سرکولر ریلوے کو نو مہمہ میں مکمل کرنے کی محلت دی سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد اس بی سی اے کا ایکشن نسلہ ٹاور کو ساتھ روز میں خالی کرانے کا نوٹس چاری نوٹس کے مطابق نسلہ ٹاور کی موجودہ تعمیرات خلافہ کانون ہے جگہ جگہ اُبلتے گھٹر اور ان سے نکلتا بدبودار پانے کراچی میں سیورج کے مسائل نے شہریوں کا جینہ دو پھر کر دیا کورنگی ریاض چوک پر گزشتہ تین ماہ سے گھٹر کا گندہ پانی کھڑا ہے انتظامیہ سب جان کر بھی انجان ڈسکا میں کون جیتے گا کون ہارے گا اینے پچھتر میں گھنسان کا رن کل پڑے گا نون لیک اور پی ٹی آئی میں کانٹے کا مقابلہ دونوں پارٹیاں کامیابی کے لئے پورا اعتماد پچھلا الیکشن دھما چوکڑی کی نظر ہو گیا تھا وزیراعظم کرزوں کے بوجھ سے گھبرا گئے کہتے ہیں ماضی کے کرزے ترکیاتی کام نہ ہونے کی وجہ ہیں نون لیک نے ڈھائی سال میں بیس ہزار اور ہم نے پینتیس ہزار ارب روپے واپس کیے پندرہ ہزار ارب روپے انفرسٹرکچر پر لگاتے ہیں تو ملک بدل جاتا خواب ہے کچھی عبادی ان کو مالکانہ حقوق دیں حکومت اور اپوزیشن دونوں جہانگیر ترین کی سیاسی اہمیت کے مطلب پرانہ سناولہ بولے پنجاب اور وفاقی حکومت جہانگیر ترین کی جیپ میں ہے جب چاہیں گے دھڑن تختہ کر دیں گے پھر دوست آشک اوان نے کہا جہانگیر ترین پی ٹی آئی کا اہم ستون ہے وہ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے والا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے آزم سواتی نے ریلوے کے تباہی کا ملبع ملازمین پر ٹال دیا ملازمین نے مسائل بیان کیے تو وفاقی وزیر نے چھاڑ پلا دی بولے آپ لوگ ریلوے کی تباہی کے ذمہ دار ہیں پینشن لینے کا کوئی حق نہیں وفاق کا ہائر ایڈوکیشن کمیشن پر قبضہ آڈیننس جاری کر کے ادارے کی خودمختاری ختم کر دی ایجیسی کے فیصلے وزارت تعلیم کی منظوری سے مشروع کر دیے گئے ایسا نقبال کی حکومت پر کڑی تنگی بولے یہ نوجوان اور تعلیم دشمن پالیسی چلا رہے ہیں آج یونیورسٹی کے پاس تنخواہوں کے رقم میں موسیقی